پاکدارِ آلیہ زوال پذیر ہو گئے بھائی بھائی کا گلہ کاٹ رہا ہے خون سفید ہو گئے یہ پچھلے دن مجھے ساتھی لے گئے کوئی دورانے تکلیر تھوڑی سی تکلیف سی ہو گئی تو مجھے لے گئے کہ آپ ٹیسٹ کروائیں تو میں نے جب وہ خون دیا تو میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ پہلا ٹیسٹ تو کامیاب ہو گئے تو وہ میں دیکھنے لگا میں نے کہا شکر ہے کہ میرا خون ابھی سفید نہیں ہوا ابھی خون سرخی ہے تو اب تو خون بھی سفید ہو گئے تو وہ اکدارِ آلیہ نہ رہی زوال پذیر ہو گئی ہر شیئر نیچے کی طرف جا رہی ہے لیکن ہم نے جب سے ہوش سملہ ہے ہم نے یہ دیکھا ہے ہر شیئر نیچے جا رہی ہے لیکن ذکرِ رسول اوپر جا رہا ہے ولل آخرتو خیر اللہ کا منال اولا یہ میرے رب کا وعدہ ہے کہ ہر آنے والی گھڑی گزری ہوئی گھڑی سے بہتر ہو تو باقی ہر شیئر ہر نیکی ہر اچھائی زوال پذیر ہے لیکن حضور کا ذکر ہے کہ وہ اوپر کو جا رہا ہے اور یہ ذکر بلند ہی رہے گا کیونکہ اس کو سر بلند رکھنے کا وعدہ میرے رب نے کیا ہوا ہے جو ذمہ داریاں ہماری تھی وہ ہم پوری نہ کر سکے اور جو چیز اس نے اپنے ذمہ کرم پہ لی وہ ہر آن ہر لمحہ ہر گھڑی ہر ساتھ بڑھتی رہے گی اور حشر کا دن بھی حضور کی عظمتوں کا جلوس ہوگا آلہ حضرت نے کیا پوپ کہا آپ فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے ان اقاد بسم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی زمانے کو بتلایا جانا ہے کہ میرے نبی کی شان کیا ہے اور قدر و مندلت کیا ہے تو سو میں اور آپ آج اس تقریب میں اسی مقصد کے لیے بیٹھے اور حضور کا ذکر سن اور کر رہے ہیں اور یہ یقینا ہمارے لیے تسکیقہ ساما ہے مترب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جانِ تمنا کا قصہ فرقت کے بھیانک لمحوں میں کچھ دل کو سہارا ہو جائے روحوں کو قرار ملتا ہے جب کسی کے لبوں پہ حضور کے نام کا قصیدہ آتا ہے میں ویسے مضمون تو کوئی اور لے کر کیا آیا تھا تو شاہد بھائی نے ایک شیر پڑھا تو وہی میرا مضمون بدل گیا تو میں نے آیت اسی حوالے سے پڑھی کہ میں تو کیا میرا سایہ بھی دوزخ میں نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا تو میں نے نظر میں قرآن مجید کی وہ پھر آئیت آئی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک تمہارے پاس وہ رسول آیا جو تم ہی میں سے ہے رسول آیا جو تم میں سے ہے اب اس نبی کی شان کیا ہے عزیزن علیہ ما عاندتم تمہارا مشکت میں پڑھنا اس پر گران گزرتا ہے جب تم مشکل میں مبتلا ہو جاتے ہو تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ نبی بیتاب ہو جاتا ہے میں تو کیا میرا سایہ بھی دوزخ میں نہ جائے گا کیوں کہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے اس کے تحت امام غزالی لکھتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا لَوْ تَتْكُلُوْ شَوْكَةٌ فِي رِجْلِ اَحَدِكُمْ لَوَجَتُوْ عَلَى مَحَا اے میرے امتی تیرے پاؤں میں کانٹا بھی چُبے تو اس کی تکلیف مجھے ہوتی مبتلا اے درد ہو کوئی عذب روتی ہے آنکھ اکبال نے کہا تھا مبتلا اے درد ہو کوئی عذب روتی ہے آنکھ کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ جسم کے کسی حصے کو تکلیف ہو تو آنکھ عشق برساتی ہے کسی بھی امتی کو کوئی تکلیف ہو تو حضور بیتاب ہو جاتے یہ امت کے ساتھ حضور کا گہرہ ربط ہے اور گہرہ تعلق ہے تو لَوَجَلَا نے اس تعلق کو یوں بیان فرمایا عزیزن علیہِ مَا عَنِقْتُمْ تمہارا مشکت میں پڑھنا اس پر نہ گواز گزرتا ہے اس پر گران گزرتا ہے ایک شخص کو لوگ لے آئے اس نے چوری کی ہوئی تھی گواہی تھی تو حضور علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس کے ہاتھ کاٹ دو تو جب اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا تو کٹا ہوا ہاتھ جب حضور کے سامنے آیا تو آنکھیں برستے لگیں تو صحابہ نے ارز کی کہ حضور آپ نے خود ہی تو حکم دیا ہے اور اب اس کا کٹا ہوا ہاتھ دے کہ آپ خود رو رہے ہو تو کہا تم میرے پاس لائے کیوں تھے تم نے جو ہے میرے تک لانے سے پہلے پہلے ہی اس بات کو ٹال دیا ہوتا اور ایک روایت میں آتا ہے جس کو امام مسلم نے کتاب الحدود کے انتر لکھا کہ حضور تشریف فرمائے تو ایک شخص حاضر ہوا نام تھا مائز بن مالک عرض کرنے لگا تہردی یا رسول اللہ آقا مجھے پاک کر دیجئے آقا قریب نے فرمایا جاؤ اللہ سے معافی مانگو وہ تمہارا گناہ معاف کر دے گا وہ بڑا قریم ہے وہ گیا معافی مانگی لیکن بے چینی اس طرح اتنا تھا کہ پھر پلٹ کے آگے پھر عرض کی کہ تہردی یا رسول اللہ آقا مجھے پاک کر دیجئے فرمایا جاؤ اللہ سے معافی مانگو وہ تمہیں معاف کر دے گا وہ گیا جا کے معذرت کی معافی مانگی لیکن بے چینی اس قراب اس کو پھر در رسول پہ لے آئی عرض کی تہرنی یا رسول اللہ آقا مجھے پاک کر دیجئے کالا فی ما او تہرو کا تو حضور نے فرمایا کس جرم سے تجھے پاک کرو تجھے ایک مرتبہ کہا جا چلا جا اللہ سے معافی مانگ وہ معاف کرنے والا ہے در گزر کرنے والا ہے تو پھر بار بار پلٹ کے آ جاتا ہے کون سا تُنہے جرم کیا ہے کس گناہ سے تجھے پاک کرو کالا منر زنہ عرض کی حضور مجھ سے زنہ سرزت ہو گیا اور ہوں میں شادی شدہ اور زنہ کی جو سزا آخرت میں ہے وہ بڑی کڑی اور سخت ہے میں چاہتا ہوں کہ دنیا کے اوپر اس کی سزا بھگت لوں اگرچہ دنیا پہ بھی شادی شدہ زانی کی سزا یہ ہے کہ اس کو سنگ سار کیا جائے حتیٰ کہ وہ مر جائے اس کو پتھر مارے جائے یہ سزا ہے اس کی لیکن اس نے کہا کہ یہ میرے لئے آسان ہے اور جو آخرت کی سزا ہے وہ میرے لئے مشکل ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا کہ مجھے جہنم کے عذابوں کا تذکرہ سناو تو انہوں نے عرض کی اخف العذاب سب سے ہلکہ عذاب جو جہنمی کو دیا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ اس کا پورا بدن آگ سے سلامت ہوگا لیکن اس کے پاؤں میں آگ کے جوتے رکھے جائیں گے اور فرمایا یاغلی منہما دماغہو اس کی حدت گرمی شدت اور تب شدنی ہوگی کہ جوتے پاؤں میں ہوں گے لیکن اس کی حرارت سے دماغ پگل کے ناک اور کانوں کے راستے سے باہر آ جائے گا تو حضور نے فرمایا بس کرو مجھ سے نہیں سنا جا رہا ہے تو یہ سب سے ہلکے عذاب کی کیفیت ہے جو آخرت میں ہوگی تو جو سخت عذاب ہے العیاز باللہ تو حضرت مائز ابن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہونے عرض کی حضور میں چاہتا ہوں کہ اس کی کڑی سزا سنسار ہونا ہے تو مجھے اس دنیا کے اوپر افارق کر دیا جائے آخرت کی کڑی سزا میرے بس کا روگ نہیں ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا توازن اقلی تو ٹھیک ہے اتنی بڑی سزا ہے اور یہ اقرار کر رہا ہے اس کا توازن اقلی تو ٹھیک ہے صحابہ نے تصدیق کی کہ حضور ہاں اس کا توازن اقلی بلکل ٹھیک ہے پھر حضور نے فرمایا کہ اس نے نشہ تو نہیں کیا ہوا کہ نشے کی حالت میں کہہ رہا ہوں تو صحابہ میں سے ایک شخص اٹھا اور اس نے مو سنگا حضور کی نہیں حضور کوئی ایسی بھی بات نہیں ہے تو حضور اس طرح کوئی نہ کوئی بات کر رہے ہیں یعنی حضور کی آرزو یہ تھی کہ کسی وجہ سے اس کی جان چھوٹ جائے یہ نشے میں ہو تو میں چھوڑ دوں یہ کسی اور جو ہے وہ توازن اقلی کا معاملہ ہو تو میں چھوڑ دوں اور تین مرتبہ پہلے کہا جاؤ توبہ کرو جاؤ توبہ کرو لیکن وہ تھا کہ رسول پہ آکے جم گیا اور کہتا تھا کہ مجھے تو آپ سزا کڑی سے کڑی دے لیں لیکن میری آخرت صاف ہونی چاہیے جب وہ خود اقرار کر چکا واقعہ غریب نے فرمایا اچھا پھر اس کے اوپر حد جاری کر دو اور جب اس کے اوپر حد شریف نافذ ہوئی اور اس کو پتھر مارے جا رہے تھے تو حضور علیہ السلام مسلح پہ کبھی کھڑے ہو جاتے کبھی بیٹھ جاتے اور آنکھوں میں آنسو تھے اور بدن پہ کپ کپ ہی تاری تھی کسی نے کہا بندہ نواز خود ہی تو حکم دیا ہے اس کو سنسار کرنے کا اور خود ہی آپ رو رہے ہیں تو حضور نے فرمایا وہ میرا عدل تھا یہ میری محبت ہے مبتلائے درد ہو کوئی زبد ہوتی ہے آنکھ کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ عزیزن علیہ ما انتم حریصن علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم تمہارا مشکتنا اس نبی پر گرام گزرتا ہے تمہیں جب تکلیف پہنچتی ہے تو یہ نبی بیتاب ہو جاتا ہے کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا یہ ممکن نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام اپنے امتیوں کو دکھ اور عذیت میں دیکھیں ایک دن حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھ اٹھائے مشقات کی روایت ہے اور کہا اے اللہ میری امت اے اللہ میری امت فبقا اور ساتھ حضور رو پڑے اور حضور کی چشمان اقدس سے آنسو ڈھلے اور جس سے رکھ سار بھی بھیگ گئے اور حضور کی داڑی مبارک بھی تر ہو گئی اللہ تعالیٰ فما یا جبریلو اظہب الہ محمد وصل ما یبکی ہے وربو کا عالم جبریل جلدی جا میرے محبوب کو میرا سلام دے اور جا کے میرے محبوب سے پوچھ محبوب تمہ روتے کیوں ہو وربو کا عالم اور جبریل سن لے میں جانتا بھی ہوں کہ میرا نبی کیوں روتا ہے تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے جب اللہ جانتا ہے کہ میرا نبی کیوں رو رہا ہے